کیا کہنا چاہیں گے پھول سنگھ ایک کردار میں آج کیا کہنا ہے پھول سنگھ بھی آج اپنے کردار کے بارے میں بات کرے لڈو سنگھ کا جو کردار ہے وہ پھول سنگھ سے کہیں کہیں کسی نے کسی روپ میں تھوڑا ملتا ملتا تو ہے لڈو سنگھ بھی ایک اگریسیو آدمی ہے بہت چھوٹے سے اوپر آکے لڈو سنگھ بنایا ہے تو لڈو سنگھ کا کردار کہیں کہیں نیگیٹیو لگے گا آپ کو لیکن جب آپ لڈو سنگھ کا کردار کو بڑے قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو لوگ لگے گا کہ یہ پتر پریم ہے کہ لڈو سنگھ اپنے بیٹے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے اپنے چھوٹے بیٹے نہیں اپنے پورے پڑیوار کو بہت پریم کرتا ہے چھے لوگوں کو موت کے گھاٹ ہتار دیا آپ نے آج نہیں یہ اس کے بارے میں ابھی کچھ میں نہیں بولوں گا گولی کیوں چلائی آپ نے کبھی کبھی گولیاں اس لیے بھی چلائی جاتی ہے کہ سامنے بلا سمجھ جائے کہ سچیت ہو جاؤ برنہ یہ گولیاں جو آج ٹانگوں میں لگی ہے وہ کبھی سینے میں بھی لگ سکتے ایک طرف دادی ایک طرف باپ کی لڑائی ہے یہ کیا کہنا چاہیں گے دکھئے جہاں تک دکھئے دکھئے دادی ہماری بڑی سممان پروبک دادی ہے اور وہ اس کیریکٹر میں ہے اور اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے جگہ صحیح ہے حالانکہ آپ دیکھئے تو سب سے پہلے سروات انہوں نے ہی کی تھی اپیسوڈ نمبر چارے میں چار میں جب میں گیا تھا گمگ گیا تھا تو تھا اپیسوڈ میں تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تو سوٹنگ کر کے پھر